حالا ایک اکل کی بھی وجود ہی ادھر اکس کی بھی ریکووری ہو جاتا ہے اور ڈیسیز کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی ابھی کچھ ایسے مائک لوگوں کا ہے جو کہ پولیس نے ان سے ریکوور کرنے ہیں اور اس لیے آج جو ہے یہ دو دن کا وزید جسمانی ریمانت ہے موزز سٹیٹس آنے لیے کیونکہ اس پہ ابھی جو ٹیلیپون ہے ملزم کا اس کا ریکوور ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور کیونکہ جتنی بھی کیونکہ یہ تو ایک سرکمسینشل ایویڈنس کا کیس ہے اس میں جتنی ایویڈنس ہے وہ اور خاص طور پر فورنسک ایویڈنس بڑی ایویڈنس ہے اور جب تک ٹیلیپون ریکوور نہیں ہوگا وہ کہ اس کا آل ڈیٹا تو بھی سکتا ہے لیکن فور دی پرپوسیس اف انویسٹیگیشن اس کا فورنسک ٹیسٹ کروانا اور اس کا ریکوورڈ نکلوانا جو بہت ہوگی ہے اور اسی کو آج تسلیم کرتے ہوئے جناب میجسٹریٹ صاحب نے مزید دو دن کا جسمانی ریمان جو ہے دے دی اور میرا خیال ہے کہ پولیس ان دو دنوں میں اپنی تمام تفتیش شروعہ وہ مقابل کرتی کچھ مزید جو دفعات ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں مزید دفعات بلکہ شامل کی گئی ہیں اور وہ بلکہ ٹھیک داریکشن میں مہمیم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے سامنے کوئی ناقابل قابل دستاندازی جرم سرزد ہو رہا ہو اور وہ اس کے اطلاع جو ہے وہ پولیس کو نہ کرے بھر بھر اس کے اطلاع جو ہے وہ سیکشن ٹو زیرو ون جو ہے وہ لگ لی ہے کہ اس نے ایک انفارمیشن کو ایک پیس اف ایویڈنس کو جو ہے وہ پولیس سے چھپایا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ٹھیک داریکشن میں اس کو لے کے جا رہی ہے اور اس میں وہ تمام لوگ جو کہ اس واقعیس کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا پولیس پہ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بجائے گواہ بنانے کے ان کو انہوں نے بھلزے منا دی ہے اب عدالت جو ہے ان کا فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا رول ہے اور ان کی کتنی نیگلیجنس شامل ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کے اتدارک کے لیے کوشش کر سکتے لکے دیں گے تینکیو تینکیو سو مچ سر بجی کے ذریعے